ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا استاد محترم نے اسے دو جملے سکھائے جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادہ کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادہ نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہے دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا شہزادہ نے پھر عرض کیا ابھی تک سبق یاد نہیں ہو سکا تیسی دن چھٹی تھی استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے لہٰذا کل سبق لازمی یاد کرنا ہے اور کی بہانہ نہیں چلنے والا چھٹی کے اگلے دن بعد شاگرد پھر سبق سنانے میں ناکام رہا استاد یہ خیال کی بغیر کے شہزادہ ایک شہزادہ ہے غصے سے جل اٹھا اور ایک تیش میں آ کر زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اتنے دنوں میں تم صرف دو جملے یاد نہیں کر سکی تھپڑ کھا کر ایک دوہ تو شہزادہ گھوم سک گیا پھر بولو کہ استاد محترم سبق تو یاد ہو گیا استاد کو بہت تجب ہوا پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتی ہی فوری سبق یاد ہو گیا شہزادہ عرض کرنے لگا استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں بڑھائی جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل تھا بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آ جاتا تھا اب جب تک میں غصے پر کابو پانا نہ سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے آج جب آپ نے تھپڑ مارا تو یہ تھپڑ میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا یہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا آج میں نے آپ کو بتائے ہو دوسرے سبق بھی سیکھ لیا ہے آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا